ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھ رہے ہیں حضرات تصریم بھائی کو آپ نے سنا بس دو شیر پڑھ کر میں ایک دو شیر پڑھ کر میں آگے کا پروگرام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا شیر پڑھتا ہوں جو سلیمان و براہیم کے ٹالے ہوئے ہیں جس طرف دیکھو اندھیرہ ہی نظر آتا تھا ان کی آمست دو عالم میں اجالے ہوئے ہیں آئیے حضرات شاہرِ اسلام مدہ رسولِ نام محترم عرحاج عثمان رضا حارونی صاحب کی آمست سے پہلے صرف پاہ چھے منٹ کے لئے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا زمیر الدین صاحب قبلہ سے وہ تشریف رائے اور اپنی گفتگو سے رواز دیں نعروں سے استقبال کر لیں نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت علماءِ اہلِ سلط فیضانِ شہری و رضا نعرہِ تبیر 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 حضرت تیار رہی ہے یہ کسی بھائی نے سو روپے دیئے تھے تڑھانے کے لئے سبتر روپے بابس دے دیئے تیس بچے ہیں کون ساتھ ہیں مجھے آواز دے دینا جی تزاک اللہ ممبرِ رسول فر جلبا فروز علماءِ اہلِ سنڈر حضرینِ بز مخابتینِ امتِ اسلامیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی المتین المبین المعین المکین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خیرت کو مائلِ پرواز کیا جنہوں نے عشق کو ہمراز کیا الہی میری عقیدت کی لاجر رکھ لینا تیرے ہی نام سے آغاز کیا حضرات قابلِ مبارک بات آپ حضرات جو آپ نے اللہ اور اللہ کی رسول اور حضور سرکار سیدنا دادا میارحمت اللہ تعالیٰ لے کہ یاد میں اس میں فلِ پاک کا انعقاد کیا یہ آپ کی اولیاء اللہ سے محبت ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مرتے دم تک اس محبت کو قائم و دائم رکھے حضرات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبرِ رسول پر علماء کرام کسیر تعداد میں تشریف فرما ہے وہی پر شائرِ ہندوستان توتیِ چمنستانِ رسالت ماب الحاج بھائی عثمان رضا صاحب حارونی پوری اپنے شائرِ شائرِ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب آپ بہت کو سماعت کریں گے میں آپ ہی کا بستی کا ایک بچہ آپ ہی کا بیٹا آپ ہی کا بطیجہ آپ ہی کا بھائی بس چند منٹ آپ حضرات کے دیاری محبت میں حاضر ہوں میں وقت کو زیادہ زائے نہ کرتا ہوں کرتا ہوا خطیب کی ایک عادت ہوتی ہے دھیرے دھیرے اپنی اس ٹیم کو بڑھاتا ہے لیکن حضرات میں وقت کو اپنے ذہن میں رکھوں اور اپنی بات کا آغاز کر دوں آپ مجھے احساس کرا دیجئے کہ مختصر سے وقت میں حضرت ہم آپ کو سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ ولی اللہ کا جس بزم میں چرچا نہیں ملتا بول دیجئے ولی اللہ کا جس بزم میں چرچا نہیں ملتا یقین سمجھو وہاں فیض شہِ بالا نہیں ملتا ولی اللہ کا جس بزم میں چرچا نہیں ملتا یقین سمجھو وہاں فیض شہِ بالا نہیں ملتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیسا دور آیا ہے جہاں والے تو ملتے ہیں خدا والا نہیں ملتا حضرات میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرات میں آپ کی توجہ چاہوں گا رب تمہارا کیا کہتا ہے اے ایمان والوں دیکھئے میرے رب نے نماز کا حکم دیا تو نماز والوں جب نماز کا حکم دیا تو مومنوں کو خطاب کر کے کہا زکاة کا حکم دیا تو مومنوں سے خطاب کر کے کہا اللہ رب العزت نے نماز کا زکاة کا حج کا جس معاملے میں جو کچھ بھی حکم دیا تو ایمان والوں کو دیا یا ایوہ الذین آمنوں کہہ کر دیا حضرات میں ہی پر میرے رب نے اولیاء اکرام کے تعلق سے کہا تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اب پوچھنا چاہیں گے کہ زمیر صاحب بتائیں یہ سچے کون ہے یہ علماء اکرام کی جماعت بتاتی ہے جن کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ غوثِ آزم ہیں جن کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ خواجہ غریب نماز ہیں جس کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ سابرِ پاک ہیں جس کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ شاجی میاں ہیں جس کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ آلہ حضرت ہیں جس کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ دادا میاں ہیں جس کو میرا رب سچا کہتا ہے وہ تمہارے ہمارے شفقت میاں ہوگی حضرات انہی کے لئے میرا رب کہتا ہے ان سے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان سے بابستہ ہو جاؤ ان سے منسلک ہو جاؤ اے میرے معبود اے پروردگارِ عالم تو نے ان سچوں سے کیوں کہا بابستہ ہونے کے لئے تو حضرات ہمیں ذہن ملا میرے رب نے اس لئے کہا جب تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے موسی آزم کے ساتھ ہو گے خواجہ غریب نماز کے ساتھ ہو گے تمام طرح علیاء اکرام کے جب ساتھ ہو گے ان سے محبت کرو گے تو ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو گے جب تم غوثِ آزم کی زندگی کا جب مطالعہ کرو گے تو تمہارے غوثِ آزم نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو عدا کیا ہے حضرات اور پانچ منٹ لے لوں اجازت ہو تو اجازت ہے نا یہ علیاء اکرام یہ بزرگان دین میرے دادا میاں کا استانہ ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہیں مسلمانوں حضرات اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ان بزرگوں سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا اللہ رب العزت کے حضور جب ہمیں پیش کیا جائے گا ہم گناہگار ہوں گے ہم خطاکار ہوں گے ہم اس لیے شعار ہوں گے ہمیں چہنم کے فرشتے جب چہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے تو حضرات کل قیامت کے دن ان اولیاء کرام کی محبت رنگ لائے گی اور ہم گناہگاروں کو یہ دادا میاں حضور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں بے شرد بے شرد بے شرد حضرات کالیجوں میں پڑھایا جاتا ہے حضرات سے پوچھیں کالیجوں میں کالیجوں میں پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے لیکن بلیوں کے در پر پڑھایا نہیں جاتا اولیاء اللہ کے در پر بھر بھر کر جام پلایا جاتا ہے اور میں اسی کے تعلق سے ایک بات مکمل کر دوں ایک شخصی شادی ہو جاتی ہے حضرات توجہ سندرپور کے مسلمانوں شادی ہو گئی حضرات شادی کی کس کو تمنا نہیں ہوتی پچھا جب سنے بلوگیت پر پہنچتا ہے خواب دیکھتا ہے میں ایک دن جوان ہوں گا جوانی کی تحلیز پر قدم رکھوں گا میں بھی چاند سی تلہن لے کر اپنے گھر آؤں گا ماں کی تمنا باپ کی تمنا بھائی کی خواہش بہن کی خواہش سب کی یہ تمنا ہوتی ہے ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے امیر ہو غریب ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو مالدار ہو ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک نوجوان کی تمنا جوان ہوتا ہے خواب دیکھا تھا ایک وقت آئے گا وقت آ گیا شادی ہو گئی تلہن گھر آتی ہے آنے کے بعد خضرات جب دلہن پہلے دن گھر آتی ہے ایک نوجوان کے لیے کتنا حسین دن ہوتا ہے اور وہ رات کتنی حسین ہوتی ہے اس نوجوان کے لیے بڑی حسین رات ہے خضرات توجہ دیجئے بڑی حسین رات ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں سوہاگ رات کی رات کہتے ہیں اللہ اللہ نوجوان کی دلہن آئی کمرے کے اندر انٹری لی پیچھے سے نوجوان پہنچ گیا رات کی تاریکی ہے رات کا سنناٹا ہے وہ کمرہ ہے وہ میاں بی بی کی تنہائی ہے خضرات مہترم بی بی اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر باوقار اے میرے شوہر نامتار ذرا یہ تو بتائیے آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں کیا پوچھا کیا پوچھا آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں خضرات وہ کہتا ہے کہ آج کوئی یہ سوال کرنے کی رات ہے آج کوئی یہ اس طریقے کی باتیں کرنے کی رات ہے آج تو خوشیاں منانے کی رات ہے مسکراؤ خوشی کی بات کرو رونے والو ہسی کی بات کرو اور یہ پڑھائی لکھائی کی باتیں کریں گے کل والے تم آج ہی کی بات کرو حضرات بی بی کہتی ہے پہلے یہ بتاؤ تم پڑھے لکھے کتنے ہو حضرات بس اسی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہتی ہے کتنے پڑھے لکھے ہو تو حضرات مہترم شوہر کہتا ہے پہلے تم بتاؤ تم کتنی پڑھے لکھی ہو مسلمانوں اے بیٹیوں اے ماں بہنوں سنو سنو اس خاتون سے جب شوہر نے پوچھا تھا تم بتاؤ کتنا پڑھے لکھی ہو اللہ اللہ وہ خاتون وہ دلہن کہتی ہے قسم ربیس الجلال کی اللہ رب العزت کے پورے مقدس کلام کی بسم اللہ کی بیسے لے کر ونناس کی سین تک پورا قرآن میرے سینے کی اندر میں اور زور سے بول دیجئے پورا قرآن مقدس میرے سینے میں محفوظ ہے حضرات اتنا سنا وہ عورت کہتی ہے بتاؤ تو صحیح اے میرے شوہر کتنا پڑھے لے کے ہو شوہر کہتا ہے ہم تو انپڑھ ہیں ہم تو بالکل نہیں پڑھتے ہیں بولے نہیں کچھ تو پڑھے ہیں بولے نہیں اس سے بھی آگے انپڑھ ہیں بولے نہیں کچھ تو حضور کچھ تو بتائیے نہیں نہیں ہم بالکل انپڑھ ہیں حضرات اس لڑکی اس خاتون کے آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں آنکھوں سے عشقوں کا دریہ بہنیں لگتا ہے حضرات مہترم شوہر نے دیکھا آج میں اپنی گفتگوں کو بڑی سپیڈ کے ساتھ فکر کر رہا ہوں حضرات شوہر نے دیکھا کہ میری آج بی بی سوہاگ رات کے دن رو رہی ہے اس کی آنکھیں عشقبار ہیں شوہر پوچھتا ہے پرملا پوچھتا ہے اے میری شریک ہے حیات ذرا بتاؤ تو صحیح آج تو خوشیہ منانے کا دن تھا آج تو شادمانی کا دن تھا آج تو مسرد کا دن تھا آج تمہاری آنکھیں عشقبار نظر آتی ہیں وجہ کیا ہے کیوں روتی ہو عورت کہتی ہے کاش میرا شوہر حافظ قرآن ہوتا مسکر آ کر بول دو سبحان اللہ آج ہم اپنے سندرپور کی سرزمین پر ہم اپنے سندرپور پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے یو علماء کرام یہ حفاظ کرام کی جماعت ہے جو ہمارے سندرپور کے اندر محفوظ ہے اور یہ کسیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں یہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے سندرپور کی سرزمین کو حفاظ کرام سے سجا کر رکھ دیا ہے سبحان اللہ سبحان حضرات عورت کہتی ہے کاش میرا شوہر حافظ قرآن ہوتا آلے میں تین ہوتا حدیث مبارکہ کا حافظ ہوتا حضرات شوہر نے سنا اور کہتا ہے میری بیوی اگر یہ بات ہے تو میں رب کی قسم کھاتا ہوں جب تک میں مکمل حافظ قرآن نہیں ہو جاتا میں تم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا لیکن یہ نوجوان یہ نہیں جانتا تھا کہ حافظ ہوتے کیسے ہیں کتنے دنوں میں ہوتے ہیں اس نے سوچا شاید گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کا کام ہوگا چند دنوں کا کام ہوگا ایک ادھ مہینے کا کام ہوگا حضرات بات مکمل بات مکمل آپ کے پاس دروازے پر دستک دیئی امام صاحب امام صاحب آواز آئی کون کہا میں حضرات کہا میں کہا شادی ہو گئی کہا شادی کے بعد شاید صدر گئے ہو گئے کہا پہلے یہ بتائیے بات چھوڑیے حافظ جی بننا ہے ہمیں کتنے دنوں میں حافظ جی بن جائیں گے کہا یہ کوئی معاملی کام نہیں ہے بلکہ تین سال کم سے کم تین سال لگتے ہیں حافظ یہ قرآن بننے میں کتنے لگتے ہیں بولے نہیں یہ بہت زمانہ ہے میں نے ابھی شادی ہوئی ہے بی بی کو قسم دے کر آیا ہوں کہ چہرہ نہیں دیکھوں گا جب تک کہ قرآن مقدس کا حافظ نہیں ہو جاتا کہا حضور کچھ کیجئے بولے نہیں تین سال سے پہلے نہیں ہوگا کہا اگر ایسی باتیں جاؤ فلا جگہ پر ایک حافظ قرآن ہے ان کے پاس چلے جاؤ وہ دھائی سال میں حافظ قرآن بنا دیتے ہیں نوجوان اٹھا حافظ قرآن کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے حضرت کہتے ہیں کہ دھائی سال کے اندر قرآن مقدس کا حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے کہا حضور کچھ کم کر دیجئے کہا نہیں کم نہیں ہو سکتا جب صدقی آخری بات جب صدقی تو کہا فلا جگہ پر اللہ کا ایک برگزیدہ بلی رہتا ہے بول دو سبحان اللہ فلا جگہ پر اللہ کا ایک برگزیدہ بلی ایک کامل ہے جو حافظ قرآن بھی ہے عالم تین ہے وہ چھے مہینوں میں حافظ قرآن بنا دیتے ہیں چھے مہینے میں حاجی صاحب توجہ چھے مہینے میں حافظ قرآن حضرت دل خوش ہو گیا کہ تین سال سے چھے مہینے کے اندر آ گئے حضرت جب ولی کی بارگاہ میں پہنچا یہ نوجوان دیکھا کہ بزرگوار سامنے تشریف پرما ہے کہا حضور السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت ہم حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں ہم اللہ کے مقدس کلام کو حفظ کرنا چاہتے ہیں حضرت کتنے دنوں میں حفظ ہو جائے گا حضرت نے کہا چھے مہینے میں ہم تم کو حافظ قرآن بنا دیں گے بولو سبحانہ حضرت نے کہا کتنا چھے مہینے میں کہا حضرت چھے مہینے بہت بہت دور کی چیز ہے کچھ کم کر دیجئے تو حضرت کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ ہم تمہیں پانچ مہینے میں حافظ قرآن بنا دیں گے کہا حضور پانچ مہینے میں دل خوش ہو گیا باہر آئے اور بھی بہت سارے بچے بیٹھے تھے بہت سارے ساتھی بیٹھے تھے کہا کیا بات ہوئی کہا حضرت نے ایک مہینہ کم کر دیا پانچ مہینے تو نوجوانوں نے اور چھٹکی لی ساتھیوں نے چھٹکی کہا حضرت ایک مہینہ اور کم کر دیں مسکرا کر بھول دو سبحان اللہ حضرت ہوراں بزرگ بار کی طرف پلٹا السلام علیکم حضرت جب ایک مہینہ کم کر دیا ہے تو ایک مہینہ اور کم کر دیجئے حضرت نے کہا جاؤ ہم تم کو چار مہینے میں حافظ قرآن بنا دیں گے اللہ اللہ دل خوش ہو گیا باہر آیا ساتھیوں نے پھر کہا کیا بات ہوئی کہا حضرت نے ایک مہینہ اور کم کر دیا کہا کہ موقع ہے ایک بار اور چلے جاؤ حضرت بنو جوان بزرگ کی بارگاہ میں پھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد السلام علیکم کہا حضور ایک مہینہ اور کم کر دیجئے کہا تین مہینے میں کہا حضور تین مہینے میں کہا یہ نہیں ہوگا کہ حضرت ہو جائے گا جب دو مہینے کم ہو سکتے ہیں تو تین بھی کم ہو سکتے ہیں مسکرا کر بول دو سبحان اللہ کہا جاؤ ہم نے ہم تمہیں تین مہینے میں حافظیں قرآن بنا دیں گے نوجوان باہر ساتھیوں نے پھر بھیجا کہا جاؤ موقع ہے ایک مہینہ اور کم کرا لو نوجوان پھر بزرگ کی بارگاہ میں حضور دو مہینے میں کر دیجئے حضرت نے کہا کہ ہم دو مہینے میں کیسے کر دیں اب نہیں ہو سکتا اب نوجوان کہتا ہے حضور ہو سکتا ہے کہا کیسے نوجوان نے کہا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہا حضور ایک مہینے میں حضرت نے کہا ہاں ایک مہینے سے کم میں بھی حافظ قرآن حضور کیا کرنا پڑے گا کچھ پڑھنا پڑے گا حضرت نے کہا آؤ اور میرے پاس اور قریب آجاؤ نوجوان بزرگ کی قریب پہنچا بزرگ بار نے اللہ کے پر گزیدہ ولی نے اپنی زبان کو نکالا کہا کہ اے نوجوان میری زبان کو چوس لے مسلمانوں اس نوجوان نے جب بزرگ بار کی زبان کو چوسا اور باہر کیا تو قسم کھائی اللہ کی قسم میں دس باروں کا مقدس کلام کے حافظ قرآن ہو چکا ہوں سبحان اللہ حضرات محترم حضرت نے زبان اندر کر لی کہا حضرت بڑی جلدی کر لی تھوڑی دیر اور روکتے تو میں اور حافظ جی بن جاتا حضرت نے کہا لیجئے پھر زبان چوسیے پھر زبان کو چوسا پھر دس باروں کا حافظ قرآن جب تیسری بار چوسا پھر حافظ قرآن اللہ اللہ کہتا ہے خدا کی قسم میں پورے قرآن مقدس کا حافظ قرآن بن چکا ہوں سبحان اللہ تو یہ اولیاء اکرام ہیں یہ اپنی نگاہوں سے یہ اپنے نگاہوں سے اپنے ماننے والوں کو بھر بھر کر چام پلا دیا کرتے ہیں اور حضرات جس طریقے سے آج ایک سڑا ہوا کیلہ آج ایک سڑا ہوا عمرود اوپر سے اچھے عمرود ہوتے ہیں اس کی آڑ میں خراب عمرود بھی چلے جاتے ہیں خراب کیلے اچھوں کی آڑ میں وہ بھی چلے جاتے ہیں مانا ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ارے یہ تو سچے ہیں ہم گناہگار ہوں گے لیکن اللہ رب العصد ان سچوں کے سدقے میں ہم سب کا بھیڑا پار لگائے گا السلام علیکم